اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سر سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سر سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگ دا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سر سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سر سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو حضرین دل زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سر سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر ریان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے اس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگ دا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پار وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سر سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد جاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظاہر کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبورا تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگا ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ سا سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراں تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ناظرین دلے زارزار کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیبہ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس بات پر قطع یقین نہیں کرے گی کہ بلڈ کی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے جب وہ اپنی ماں کو قسم دے کر جاننے کی کوشش کرے گی کہ آپ ساتھ سچ بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے ڈکٹر نے کیا کہا تھا جس پر تیبہ کی ماں اسے بتائے گی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور آخری سٹیج پر ہے یہ بات سننے کے بعد تیبہ تو بہت دکھی ہوگی وہ اپنے رب کے سامنے جھکے گی روئے گی گڑ گڑائے گی اور اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرے گی اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے رئیس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو پا رہا اور رئیس کی بابی بہت جلد چاہے گی کہ تیبہ کے ساتھ رئیس کا رشتہ تیہ کر دے تیبہ کے گھر والے بھی پیسے کی لالچ میں مجبوراً تیبہ کا رشتہ رئیس کے ساتھ تیہ کر دیں گے تو ناظرین کیا تیبہ رئیس کے ساتھ اس رشتے کو نبھا پائے گی یا پھر غیان کی وجہ سے تیبہ کو چھوڑ دے گی اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس پور وچنگ کا ویڈیو